بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون آج ہم بنا رہے ہیں بیکٹ فینچ فرائز بہت مزے کے بنتے ہیں بہت کم وائل میں بنتے ہیں اسپیشلی یہ ریسپی ڈائیٹ کانشیس لوگوں کے لیے ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے آلو لیے ہیں ان کو ہم نے دھوکے چھیل لیا ہے اور اب ہم فرائز کی شیپ میں اس کو کٹ کر رہے ہیں اس تھکنس پہ تو آپ اپنے سارے آلووں کو اس طرح فرائز کی شیپ میں فنگر شیپ میں آپ کٹ کر لیں جب آپ آلو سب کٹ کر لیں تو آپ ان آلووں کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈالیں اور اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں جسٹ دو منٹ کے لیے تو یہاں پہ ہم اُبلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال رہے ہیں اور میڈیم فلیم پہ ہم اسے جسٹ دو منٹ کے لیے پکا لیں گے دو منٹ کے بعد اس طرح ہم چھنی میں اس کو چھان لیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ کمپلیٹ لی نکال دیں گے اب ہم نے یہاں پہ ایک بیگنگ ٹوے لیے ہے اس میں ہم اپنے تمام فنگر فرائز کو اس طرح ڈالیں گے اس کو دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس میں اب شامل کریں گے نمک اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ لال مرچ پاوڈر ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہاں پہ 3 فورٹ ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں تقریباً ایک چائے کا چمچہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اوریگانو ایٹ کر رہے ہیں ہاف ٹیسپون اس کے علاوہ یہاں پہ کوکنگ آئل ہم ڈال رہے ہیں جسٹ 3 to 4 ٹیبل سپون اور کارن فلار اس میں ہم ڈال رہے ہیں چار ٹیبل سپون بھر بھر کر تو سب چیزیں اس میں جب ڈل جائے تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہاں پہ بھی ہم اس کو اچھے سے تہاں مکس کر لیں گے اور اپنی بیکنگ ٹری پہ اس کو اچھا سا ایونلی سپریٹ کر دیں گے یہ ہمارے فرائز اوون میں جانے کے لئے ریڈی ہیں یہ ون ایٹی ڈگری سیلسیس پہ بیک ہوں گے ٹوینٹی سے ٹوینٹی فائی فنٹس کی لئے اس دوران آپ اگر چاہیں تو بیچ میں اس کو چیک کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے فرائز نیچے سے لگ رہے ہیں بیکنگ ٹری پہ تو آپ اس کے جو پوزیشنز ہیں اس کی سائیڈ ہیں اس کو کسی بھی سپون سے ٹرن کر دیں تو اس طرح سے آپ کو کمپلیٹلی کوکنگ ٹائم اس کا بیس سے پچیس منٹ ہے بیس سے پچیس منٹ میں یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتے ہیں کرسپی بھی ہوتے ہیں بہت مزکی ہوتے ہیں بہت کم وائل میں یہ بنتے ہیں انہیں آپ کیچپ سے انجوائے کریں اگر اچھے لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ریسپیس بھی آپ کو ملیں thank you for your time اللہ حافظ